بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تیارے دوستو اسکار انٹوا چینل میں ایک دفعہ پھر سے خوشان بھی امید ہے آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے آج ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں ایک نیا فریفہ لے کر جیسا کہ آپ سب جانتے ہی ہیں کہ ہماری زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ ایک دفعہ پھر سے آیا ہوا ہے اور اپنے ساتھ رحمتیں اور برگتیں لے کر آیا ہے اسی کی مناسبت سے ہم آپ کو رمضان المبارک میں ہر دن کے حوالے سے وضائف اور ان کے فوائد بتا رہے ہیں جن سے آپ لوگ بے پناہ فائدے حاصل کر سکیں گے آپ کو ہم مختلف وضائف کے بارے میں بتاتے ہیں جن کو کرنے سے آپ کے مسائل حل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کی زندگی آسان بنتی ہے آج بھی ہم آپ کو ایک ایسے ہی خوبصورت وظیفے کے بارے میں بتانے والے ہیں اور یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے ایک خوبصورت نام پر مشتمل ہے سامین یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک صفاتی نام ہے یہ نام کیا ہے اور اس نام کے وظیفے کو کرنے سے آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوگا یہ جاننے کے لئے آخر تک لازمی سنیں سامین اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمانے کے اس کی آسانی کے لئے بے شمار چیز مرتب کی ہیں ان چیزوں میں سے ایک چیز اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر انعائد کیا ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کی ذات کا ذکر کرتا ہے اور اس سے ڈڑتا ہے وہ کبھی بھی کمزور نہیں ہوتا اور اس کی زندگی کے بہت سارے مسائل خود بخود حل ہو جائے کرتے ہیں آج جو ہم آپ کو وظیفہ بتانے جا رہے ہیں یہ وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے سامین آج جو وظیفہ آپ کو ہم بتانے جا رہے ہیں وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ویڈیو کے نیچے دیئے گئے لار بٹن کو دبا کر سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گئے گھنٹی کے بٹن کو دبا کر ہمارے نئے آنے والے بزائب کو سب سے پہلے اپنے موبائل پر وصول کریں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹ ضرور کریں جیسا کہ رمضان المباری کا مہینہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمتوں کی برسات کرتے ہیں اسی مہینے میں جنت کے اٹھوں تروازے کھول دیے جاتے ہیں اللہ پاک کی رحمتیں بندوں کے بہت قریب ہو جاتی ہیں جو اس مہینے میں کوئی اچھائی کرتا ہے تو ایسے ہے کہ اس نے کوئی فرض ادا کیا اس مہینے میں نفل ادا کرنے کا ثواب فرض کے بلگبر ہے اور جو بندہ فرض ادا کرتا ہے اسے ستر فرضوں کا ثواب ہوتا ہے یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا انام جنت ہے اس مہینے میں ہر وقت نور نازل ہوتا ہے اور اس مہینے میں مومن کا رزق بکھ جاتا ہے جیسا کہ اللہ پاک نے بھی فرمایا ہے کہ روزہ دار کے لیے جنت کی بشارت ہے تو آئیے اب ہم بڑھتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف اس سے پہلے آپ سے ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گنٹی کے بٹن کو دبا کر ہماری نئے آنے والے اپ ڈیٹس کو سب سے پہلے بصول کریں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اللہ پاک کا صفاتی نام میں سے یا ودودو بھی اللہ تعالیٰ کے ایک صفاتی نام ہے اور اس وظیفے کو کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے اس طریقے کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ یا ودودو کا مطلب کیا ہے یا ودودو کا مطلب ہے بہت زیادہ پیار کرنے والا بہت محبت کرنے والا بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندے سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے اور بہت زیادہ شکت بھی سامین یا ودودو کا ورد آپ نے کچھ اس طرح سے کرنا ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر کی نماز کے بعد آپ نے یا ودودو سورج نکلنے سے پہلے پہلے زو دفعہ پڑھ کر پانی میں دم کر لینا ہے اور پھر اس پانی کو سارے گھر کے افراد پیئیں جب آپ پانی پیئیں گے جس پر یا ودودو کا ورد زو مطلب کیا ہوگا تو اس کو پڑھنے سے آپ کو جو میجر پائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ گھر میں تمام لوگوں کے درمیان یعنی پہن بائی ماں باپ میہ بی بی ان سب کے درمیان ایک ایسا محبت کا رشتہ پیدا ہوگا کہ گھر کے تمام معاملات درست سیمت میں جائیں گے اور جو بھی مسائل آپ کو ترپیش ہے وہ حل ہو جائیں گے دوستو یا ودودو کا آپ نے آج سے ورد کرنا شروع کر دینا ہے اس کے علاوہ یا ودودو کا وردہ اگر کوئی شخص لگاتار کرتا ہے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کی زندگی میں بہت سارے مسائل مجھاگر ہوتے ہیں تو وہ بلکل ٹھیک ہو جاتے ہیں اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کو اپنی جائیں مائل کرنا چاہے اس کو یہ لگے کہ ان میں محبت ختم ہو رہی ہے یا کم ہو رہی ہے اس کو چاہیے کہ وہ یا ودودو کا بھی کرتی رہے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی زندگی کے تمام مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ سامین یہ ایسا وظیفہ ہے جس کے کرنے سے آپ کے تمیان محبت بڑے گی بھائی چارہ محبت کا رشتہ اور گھر میں اگر کسی قسم کی ناچاکی ہے تو وہ بھی دور ہو جائے گی آپ اس وظیفے کو لگاتار پڑھتے رہیں تو اس سے آپ کو بے اپنا فائدہ حاصل ہوں گے ان فائدہ میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنی زندگی میں کسی مقام پہ یہ محسوس ہو آپ کی اپنی محبت یا چاہت اپنے ساتھیوں کے ساتھ کم ہو رہی ہے تو آپ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے زندگی میں بہت ہی محبت بہت ہی چاہت اور نہائی خوبصورت رحمت آنا شروع ہو جائے گی اس عمل کو جیسے بتایا ہے آپ نے ویسے ہی پڑھنا ہے عمل کو اپنی مرضی کے ساتھ نہیں پڑھنا ہے عمل کرنے کے دوران کسی سے کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں کرنی ہے آپ جو بھی عمل کرنے لگیں اس کے اول آخر درود پاک لازمی پڑھنا ہے عمل کے ساتھ ساتھ آپ نے پنجگانہ نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے تب ہی آپ کو عمل کرنے کا فائدہ ہوگا ورنہ آپ کو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا عمل ہے تو چھوٹا سا مگر اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں عمل کو خود بھی کریں اور سندگی کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں لیکن اس عمل کے لئے آپ کو باوضو ہونا لازمی ہے اگر آپ بے وضو ہو کر یہ عمل کریں گے تو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا کوئی برکت نہیں ہوگی اس وضیفے میں لہٰذا آپ باوضو ہو کر بیٹھیں اس عمل کو کریں اور اس کے اول آخر درود شریف لازمی پڑھیں یہ عمل پسند کی شادی کے لئے بھی بہترین عمل ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ اللہ پاک کے صفاتی نام میں سے ہے اور یہ اللہ پاک کا صفاتی نام یا ودودو ہے اس کو کرنے سے آپ کے گھر میں گریلو ناچا کی لڑائی جگڑا ختم ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے گھر میں زندگیہ خوشحال ہو جاتی ہے خوشنا لوٹ آتی ہیں کیونکہ یہ نام ہے ہی اتنا بابرکت اور اللہ پاک کے صفاتی ناموں میں سے ایک ہے تو آج ہی اپنے گھر کا امن و سکون بحال کرنے کے لئے اس وضیفہ کو کریں یاد رہے اس وضیفہ کو کرنے کے لئے باوضو ہونا لازمی ہے اکتہ یقین ہونا لازمی ہے کیونکہ اگر آپ اس وضیفہ کو کنفیوز رہ کے پڑیں گے تو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس عمل کو آپ پورے یقین کے ساتھ کریں اور اس عمل کو آپ نے باوضو ہو کر تنہائی میں بیٹھ کر کرنا ہے کیونکہ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ ہے اور اس مہینے میں جتنا بھی وضائف آ اور دعا کریں گے تو وہ آپ کی فوراں قبول کر لی جاتی ہیں کہ اللہ پاک کا وعدہ بھی ہے تم دعا کرو میں قبول کروں گا اگر اللہ پاک بہترین سننے والے ہیں اور رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں دعاوں کو بہترین سنا جاتا ہے کیونکہ اس ایک نام کے بہت سارے مفائدے ہیں اس میں گھرے لونہ چاکی گڑائی جھگڑا اس کے بھی نجات ہے اور میاں بیوی میں اگر محبت ختم ہو رہی ہے چاہت ختم ہو رہی ہے تو وہ بھی لوٹ آتی ہے تو اس وزیفے کو سواب کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور ان کے گھرے لون حالات کو بہتر بنانے میں ان کی مدد کریں جزاک اللہ اور آخر میں آپ سے ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ویڈیو کے نیچے دیئے گئے لال بٹن کو دعا کر سبسکرائب کریں اور ہمارے نئے آنے والے وزائف کو گنٹی کے بٹن کو دبا کر وصول کریں اور اگر آپ کو ویڈیو اپسند آئے تو لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کریں کیونکہ آپ کی حوصلہ فضائی ہمارے لئے باعث فخر ہے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ وزائف شیئر کرنے کے لئے معامل ہے